ہر خبر پر ہوگی آپ کی پکڑ ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایڈ جیتے تھے اب کپل مشہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ شاہین باغ اوکلا سیپ میں جو شاہین باغ پر جہاں پروٹسٹ چل رہا ہے پردشن کاریوں کا مسلمانوں کا وہ دراصل آتنکیوں کی ایک جگہ ہے وہاں پر آتنکی بیٹھے ہوئے ہیں اسی وجہ سے اب کپل مشہ کو صفائی دینی پڑ رہی ہے چناؤ آئیوگ بھی ان سے ناراض ہو گیا ہے چالیس دن سے شاہین باغ میں ناغرکتہ سنشودھان کانون کو لے کر چل رہا پردشن اب دلی چناؤ کا سب سے بڑا مدہ بن گیا ہے اور دلی کی اس لڑائی میں پی جے پی نیتا کپل مشہ نے آتنک باغ کی بھی انٹری کروا دی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے سچ بولا ہے اپنے ستے پر پوری طرح سے اڑگ ہوں جب منیش ششودیا جی نے یہ کہا ہے کہ وہ شاہین باغ کے ساتھ کھڑے ہیں تو اس کا جواب پوری دلی کی جنتہ دے رہی ہے شاہین باغ جیسے گنڈوں شاہین باغ جیسے آتنکی مومنٹ جو جبردستی ہمارے ہی سنویدھان کا فائدہ اٹھا کر ہمیں ہی اپنا گلام بنانے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں چاروں طرف سے دلی کو بند کر دینے کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں ان کو جواب دینا جروری ہے اور ہم چپ نہیں بیٹھیں گے ہم جواب دیں گے لوگتانترک طریقے سے جواب دیں گے سمویدھانک طریقے سے جواب دیں گے لیکن مجبوطی سے جواب دیں گے اور مو توڑ جواب دیں گے کپل مشرا کا یہ بیان چناؤ آیوگ کے نوٹس کے بعد آیا ہے چناؤ آیوگ نے کپل مشرا کے کل دیئے بیان پر انہیں نوٹس دیا اپنی بیدھان سبح موٹل ٹاؤن میں چناؤ پرچار کے دوران کپل مشرا نے بھارت پاکستان کا مقابلہ اسے بتا دیا تھا اگر آپ آٹھ فروری کے لیے شاہین باغ میں اندھ لوک میں اور چاند باغ میں پاکستان کھڑا کر رہے ہو تو یہ یاد رکھنا کہ آٹھ فروری کو دلی کی سڑکوں میں ہندوستان بھی کھڑا ہوگا اور ہندوستان اور پاکستان کا مقابلہ دیکھا جائے گا دلی کے دیپٹی سی ایم منیش سی سودیا سے آج اے بی پی نیوز سمباد آتا پرتیمہ مشرا نے شاہین باغ پر ان کا سٹینٹ پوچھا تو وہ اس پر کچھ بھی بولنے سے بچتے دیکھے حالانکہ منیش سی سودیا نے کپل مشرا کے بھارت پاکستان والے بیان پر پلٹ وار ضرور کیا آٹھ تاریخ کو چناو ہوگا اور گیارہ تاریخ کو ریزلٹ آئیں گے میں ایک بھارتی ہونے کے ناتے بہت فقر محسوس کرتا ہوں کہ گیارہ تاریخ کو جیتے گا تو بھارت ہی اب ان کو تیہ کرنا ہے کہ وہ پاکستان بنیں گے کیا گیارہ فروری کو دلی چناو کے نتیجے آئیں گے اور اسی دن تائے ہوگا کہ دلی کی جنتہ کس کے سر پر چیت کا سہرہ بانتی ہے دلی کے بعد اب بات کرتے ہیں ممبئی کی مہاراش میں ایک بار پھر مہابارہ چھڑی ہے مہاراش میں نئی نویلی سرکار کے گری منتریانیل دیشمک انہوں نے یہ بڑا اعظام لگا دیا ہے بیتی سرکار فرنبی سرکار پر کہ جب وہ سرکار میں تھے تو وہ فون ٹیپنگ کرواتے تھے شیف سنا کے نتاؤں کی فون ٹیپنگ ہوتی تھی اور ان سی پی کے نتاؤں کی فون ٹیپنگ ہوتی تھی اس پر اب بی جے پی بچا آپ کی مدرہ میں ہے مہاراش کے گری منتری اور ان سی پی کے نتا انیل دیشمک کے اس آروپ نے مہاراش کی راجنیتی میں ایک بار پھر اُبا لہ دیا ہے انیل دیشمک نے فرنبی سرکار پر آروپ لگایا کہ مہاراش چناؤ کے نتیجوں کے بعد ان سی پی اور شیف سنا کے کچھ دگج نتاؤں کے فون ٹیپ ہوئے اس سرکار نے بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے کچھ شاش کی ادھیکاری شاش کی خرچے سے اسرائیل بھیجے اور اسرائیل بھیج کے وہاں کا جو سافٹوئرے وہ لانے کے بعد اس کا استعمال اس فون کا موبائل دوارے جو سمباشن ان کا جو چالو تھا ہمارے نتاؤں کا کانگریس راستے ہوتی ان کا سمباشن سننے کا کام اور اس کا راجنیتک فائدہ اٹھانے کا کام بھارتی جنتا پارٹی کے سرکار کے ٹائم ہوا ہے ستروں کے مطابق گرہ منتری انیل دیشمک جن دگج نتاؤں کے نام کا ذکر کر رہے ہیں ان میں مہاراشتر کے مکھے منتری ادھو تھاکرے ان سی پی پرمک شرط پوار ان سی پی سانسط سپریہ سولے شیف سینہ نتاؤں سنجے راو جیسے بڑے نام شامل ہے ان سب ہی راجنیتاؤں کے فون ٹیپ کیے گئے تھے ایسا آروپ ہے ان کے علاوہ کانگریس کے بھی کچھ دگج نتاؤں کے فون ٹیپ ہو رہے تھے ایسا بھی کہاں جا رہا ہے اور صرف راجنیتاؤں کے انہیں تو ان راجنیتاؤں کے جو بہت قریبی لوگ ہیں ان کے بھی فون ٹیپ کر کے ساری جانکاری حاصل کی جا رہی تھی مہاراشتر میں شیف سینہ نے کانگریس نسی پی کے سمرسن سے سرکار بنائی ہے اسی لیے اس ماملے میں وہ بھی کانگریس کے ساتھ کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ فون ٹیپنگ ہوئی لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا مہاراشتر میں ہماری سرکار بنی ہے ہمارے پر کوئی فرق نہیں پڑا شیف سینہ نیتا اور راجے کے پورو گرہ راج منتری دیفا کے سرکر نے اپنی پارٹی کے خلاف ہی بیان دیا کہ فون ٹیپنگ نہیں ہوئی مہاراشتر کے پورو سی ایم دیویندر فرنویس نے اپنے کاریکال میں فون ٹیپنگ کے آروپوں کا کھنڈن کیا ہے دیویندر فرنویس نے کہا کہ سرکار جس مادھیم سے چاہے جانچ کر سکتی ہے میرے کاریکال میں گرہ منتری شیف سینہ کے تھے اسرائیل جا کر بھی اگر اس ماملے کی جانچ کرانی ہو تو کرائی جائے مہاراشتر سرکار نے فون ٹیپنگ کے آروپوں کے بعد اب اس کی جانچ کا بھی آدیش دے دیا ہے درشکوں کو بتا دیں کہ دو لوگوں کے بیچ فون پر ہوئی باتچیت کو بینا جانکاری کوئی تیسرا شخص ریکارڈ کر کے سنتا ہے تو اسے فون ٹیپنگ کہتے ہیں